اور چلاس سے ہم لوگ جائیں گے سیدھا تیرہ ہزار سات سو فوٹ سادہ سمندر سے پرندی ہے یہ شنڈے پوچھدین تو آپ یقین کریں کہ بلکل شنڈے پوچھتے ہیں پوچھدین بڑے والے پتھر پر کھڑا تھا بلکہ پانی کے اندر تھا یہ بڑے والے پھر کھڑا تھا پھر کھڑا تھا پھر کھڑا تھا پھر کھڑا تھا موسیقی 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 آپ کو دریائے گلگت بھی دکھاتے ہیں توی ویرز چلا زیرو پوائنٹ سے ابھی ہم لوگ نکلے ہیں اور موسم کافی گرم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے گلگت پتہ نہیں یہ کس قسم کا دریائے جس طرح ہم لوگ اپنی زمان میں اس کو ریوڈی بولتے ہیں گرمی اس درجے کی ہے کہ ہم لوگ اپنی لینگویج میں بولتے ہیں کہ شنڈے پوچڈین تو آپ یقین کریں کہ بلکل شنڈے پوچڈین پوچڈین یہاں پہ اور شنڈے اگر پوچڈین یہ پتھر دیکھیں یہ کالے کالے پتھر ہے یہ اسی وجہ سے گرمی زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ پتھر بلک ہو چکے ہیں تو یہ شنڈے پوچڈین یہاں پہ یہاں پہنچے تھے بشام اور کافی دیر ہو چکی تھی کافی تھک گئے تھے ہم لوگ کوئی ویڈیو بھی ہم نے نہیں بنائی راستے کے جو ویڈیوز تھوڑی بہت بنائی ہیں وہ ہی بنائی اس کے بعد کوئی ویڈیو ہم لوگ نے نہیں بنائی ابھی ہم پہنچے ہیں ابھی اس وقت ہم لوگ بشام بازار میں ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ابھی واپسی نکلیں گے انشاءاللہ چھتر پلین کی جنگا اپنے گاؤں کی طرف کافی ہمیں رات کے دیر ہو گئی پھر ہم لوگ یہاں پہ رکھیں تو چلے جی چلتے ہیں تو ویڈیوز رات کو ہم لوگ اس ہوتل میں رکھیں اور ماشاءاللہ کافی اچھا عمل ہے اور بہت پہترین لوگ ہیں اور ان کا جو مین حال ہے اور یہ اوپر ان کے رومز ہیں تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں تو ویڈیوز فائنی ناشتہ آ چکا ہے اب ہم انہوں نے ناشتہ کرتے ہیں ہوترک ٹوڈیشن دیکھے ہیں اب ماشاءاللہ بہترست ہوتل ہے اور ان کی جو ہے یہاں پر پیچھے سامنے چیرز لکھی ہوئی ہیں پیچھے جو ہے یہاں پر دسترخون لگا ہوئے ہیں سپیڈ بیٹھ کے لوگ ناشتہ کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں اور یہ جو سامنے ہے یہ ان کا یہاں پہ یہ ان کا کچھن ہے موسیقی 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 اور یہ دیکھیں جو آئی لاو شھانگلہ کے نیچے جو ہے اوام کیا کر رہی ہے یہ جو نیچے بندہ ہے اس نے ہاتھ میں ایک لگڑے پکڑی ہوئی ہے اور دریا کے اندر سے یہ لگڑیاں تکال رہا ہے اپنے لئے اور یہ ابھی تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے یہ پہلے جو ہے نیچے بڑے والے پتھر پر کھڑا تھا بلکہ پانی کے اندر تھا یہ کتنا ڈینجرس اور کتنا ختمناک کام یہ لوگ کرتے ہیں اتنا تو میرے خواہد سے کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کہے گا لیکن بس یہ لوگ ہیں اپنے جان کے دشمن ہیں اللہ رب رضیز ان کو ہدایت دے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ فائنلی ہم لوگ تھاکوٹ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو راستہ ہے یہ دیکھیں جی دربند تورگر کی طرح جاتا ہے اور باقی اس کے علاقے انڈیچے لکھے ہوئے ہیں سارے اور یہ جو راستہ ہے سامنے یہ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دریا ہے آج یہ تین مہینے پہلے جو میں نے ویلوگ بنایا تھا اس وقت یہ دریا جو ہے یہ تقریباً آلموسٹ یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے برابر بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے یہاں جا کر میں نے ویلوگ بنایا تھا اس سے آگے سے بھی آگے تھا پانی اور آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے اب یہ یہاں تک پھیل چکا ہے یہ اتنا زیادہ پانی ہے اب اس وقت جو ہے پانی کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں جو مقامی لوگوں کو کہنا ہی ہے کہ یہ پانی مزید تین سے چار فٹ یا پانچ فٹ مزید اس سے اوپر جائے گا کیونکہ جب برف پگلتی ہے جولائی کے مہینے میں تو پھر یہ پانی کی سطح اور زیادہ انچی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی